صحت کا دارو مدار میدے کی درستگی پر اور میدے کی درستی کا دارو مدار کم کھانے پر ہے اہم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بدحضمی پیدا ہوتی ہے مرغی کے ساتھ مولی، چاول کے ساتھ سرکہ، مولی کے ساتھ دہی اور مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو میدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے پیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں بوز و حسد اور رنج و غم جسم کو گھلا دیتے ہیں روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے اگر تندرست خوشحال اور اکلمت بننا چاہتے ہو تو رات کو جلد سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھ جاؤ بار بار سر میں کنگی کرنے سے درد سر اور نزلے کو فائدہ ہوتا ہے کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلد حضم ہوتا ہے چاول سے زیادہ گیہوں میں گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے سولہ گناہ زیادہ طاقت گیہ میں ہوتی ہے آئی ہوئی چھینک روک لینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے پیتل اور تعمبے کے بلتن میں اگر کلئی نہ ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے نزلہ کی حالت میں صوبت نہیں کرنی چاہیے گراغن اور سکیل غزائیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں تیل کی مالش سے پٹھے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں گرم کھانا میدہ اور دانتوں کے لیے نقصان دے ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد نہانا صحت کے لیے مذر ہے کبھی کبھی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے آزا ہوا تندرستی کے لیے ضروری ہے شعب کو روکنے سے مسانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بیماری کے بعد غزہ کم کھانی چاہیے دوا بلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے دو کھانوں کے درمیان کم سے کم پانچ گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد تہلنا صحت کے لیے مفید ہے سخت چیزوں کو چبانا آنکھوں اور دانتوں دونوں کے لیے مذر ہے ملاب کے بعد تھنڈا پانی پینا اور روزانہ ملاب کرنا دلو دماغ کو کمزور اور ریشہ پیدا کرتا ہے دودھ دلو دماغ اور قوتِ باہ کو طاقت دیتا ہے لیمون کا رسک ہے بدحضمی دستوں اور خشکی میں مفید ہے کتاب کو دھوپ میں رکھ کر پڑنا آنکھوں کے لیے نقصان دے ہے صبح اٹھ کر رفعہ حاجت کی عادت سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے رات کو باغوں میں ٹہلنا پیڑ کے نیچے سونا نقصان دے ہے ازابیت اور پیٹ کی جلن میں مرچ مسالہ اور میٹھی اشیاء سخت مذر ہیں بچوں کو مٹھائی کے بجائے پھل کھلائے جائیں تو وہ تندرست رہتے ہیں کنہ کھا کے بدحضمی ہو تو جوائن کا ارکھ اور ادرکھ استعمال کریں گوبی کی بدحضمی دور کرنے کے لیے ادرکھ اور گرم مسالہ استعمال کریں گیہوں کھانے سے بدحضمی ہو تو شرکہ یا سرڈہ استعمال کریں لوبیا کی بدحضمی سانف نمک یا زیرے سے دور ہو جاتی ہے مکھن کی بدحضمی سے نجات پانے کے لیے شہد یا چینی یا نمک استعمال کریں شہتود کی بدحضمی دور کرنے کے لیے شکنجبین استعمال کریں فالسہ کی بدحضمی دور کرنے کے لیے گلکند استعمال کریں قدو کی بدحضمی گرم مسالہ یا سونٹ سے دور ہو جاتی ہے کلے کھانے سے بدحضمی ہو تو نمک سونٹ یا شہد استعمال کریں کنبی کی بدحضمی چھاچ پینے سے دور ہو جاتی ہے ہیر کی بدحضمی مون کی دال سے دور ہو جاتی ہے خجور کی بدحضمی چھاچ سے دور ہو جاتی ہے پیرے کی بدحضمی سے نجات پانے کے لیے اجوائن استعمال کریں مچھلی کی بدحضمی دور کرنے کے لیے عام کا رس اجوائن یا شہد استعمال کریں مسور کی دال کھانے سے بدحضمی ہو تو گھی یا سرکہ استعمال کریں جنے کی دال کی بدحضمی اجوائن کھانے سے دور ہو جاتی ہے مولی کی بدحضمی مولی ہی کے پتے یا نمک کھانے سے دور ہو جاتی ہے میوہ جات کھانے سے بدحضمی ہو تو دھنیا یا لیمون استعمال کریں لال مرچ کی بدحضمی ہو تو شہد اور گھی استعمال کریں مٹر کی بدحضمی ہو تو نمکین کسے پانی سے دور ہو جاتی ہے ناریل کی بدحضمی ہو تو چاول یا شکر کھانے سے دور ہو جاتی ہے لیمون کی بدحضمی دور کرنے کے لیے نمک بنفشا یا سوڈا استعمال کریں اگر پھل وغیرہ کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی اگر موہ میں کوئی زخم نہ ہو اور موہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ میدہ میں کچھ خراب بھی ہے مٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلہ ہو جاتا ہے اگر ہنٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو لیمون اور گلیسرین استعمال کریں آہستہ آہستہ نلاہٹ دور ہو جائے گی اگر آپ کے چہرے پر کیل محصے نکل آئیں تو آپ ایک آنس گلیسرین لے کر اس میں دو عدد لیمون نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے فائدہ پہنچے گا ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراں آرام آ جائے گا اگر بخار تیز ہو تو ہاتھ پیر چار رمال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائیں پانچ منٹ تک بخار حلقہ ہو جائے گا پکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملیے بخار فوراں اتر جائے گا گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکا اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجئے گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا ہر اڑ کا مربع کھانے سے اکل بڑھتی ہے انجیر تازہ یا خوشت کھانے سے گھنٹیا اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے مچھلی کے فوراں بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے روغنے زیتون یا روغنے گلے سفید ہم بزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند کترے ڈالیں درد غائب ہو جائے گا دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر صرف کل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے فنسیوں پر لگائیں داغ اور فنسی دونوں غائب ہو جائیں گے سرکہ اور ارکے گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت کم ہو جائے گی صبح و نہار مو اٹھائی تولے مکھن یا پانچ تولہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل پانچ کترے ملا کر پیئیں دماغی کمزوری دور ہو جائے گی اگر جسم جل جائے تو ہرا دنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا جلن بھی محسوس نہیں ہوگی کچھے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں لوں لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تیل ختم ہو جاتے ہیں کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کلونجی کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں کلونجی کو سرکہ میں ملا کر برس یا پھل بہری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے کلونجی کی ایک چٹکی آٹھ دس کترے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے روغنے خشکاش دو حصے اور روغنے کلونجی ایک حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے موسلی سفید موسلی سیاہ کلونجی سونٹ سب کو برابر پیس کر سالم میں ڈالا جائے یہ آسابی دردوں کے لیے مفید ہے دو کترے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی سے بلغم صاف ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں صبح و گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی پادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اسے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تل لگانا چاہیے چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو جن کا کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں جن لوگوں کو کبز کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں کمارٹر کو اپنی گزا میں زیادہ استعمال کرنے سے شاب میں انفیکشن اور گردوں میں پتری ہو جاتی ہے